اتحاد نود میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اچھے دنوں کا وعدہ کس نے کیا تھا آپ کو اچھی طرح سے یاد ہی ہوگا لہٰذا آج کا موضوع اچھے دنوں کا وعدہ کرنے والوں کے برے دن شروع ہوئے پر ہے جہاں کرناٹک چناؤں کے نتیجوں نے بہت کچھ بدل دیا ہے سنگی ویچاردارہ کے لوگ بلکل تل ملا رہے ہیں ویسے بھی جنوبی ہند سے باج پاکہ تقریباً صفائیہ ہو چکا ہے ہندو توا کے علمبردار بن کر جو خواب کچھ باج پاہی دیکھ رہے تھے اب ان کے مو کا پانی سوکھنے لگا ہے غلا سوکھ رہا ہے بہت کچھ بہت تیزے سے بدل رہا ہے آج مدیپردیش جہاں باج پاکہ کی حکومت ہے وہاں احتجاج کر رہے بجرنگ دل کارکنوں کو اندار پولیس نے بھگا بھگا کر پیٹا ہے جس سے کئیوں کو زخن ہونے کی نوبت آئی ہے امید یہ تھی کہ بہت ہوا تو گرفتار کر چھوڑ دیں گے لیکن انہیں ڈنڈے سے بے رہیمی سے بجرنگیوں کو پیٹنے کی امید نہیں تھی لہٰذا جس طرح سے پیٹا گیا اس سے بجرنگ دل اور ہندو توا تنظیموں کے افرادوں میں ڈرخوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اگر بھاج پاکے ہی حکومت میں اس طرح بجرنگ دل محفوظ نہیں تو کانگریس کے دور میں کیا ہوگا اس فکر نے ہندو توا تنظیموں کے لیڈروں کو پریشان کر رکھا ہے حاصل اتلا کے مطابق پلاسیا چوک پر کچھ لوگوں پر بے اوجہ مقدموں کے خلاب بجرنگ دل کی جانے سے چکا جان دھرنا کیا جا رہا تھا یہ اعتجاج کافی دیر تک چلتا رہا لہٰذا آخر کار پولیس نے ڈنڈے برسانے شروع کیے جس میں گیارہ بجرنگ دل کارکونان شدید زخمی ہوئے واضح رہے چوک بھیڑ بھاروالا ہوتا ہے آخر بجرنگ دل پر اس طرح بھاج پاہ حکومت میں بے ریمی سے ڈنڈے برسانے کی کیا ضرورت پڑی اس پر چرچہ جا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہی کہ آنے والے دنوں میں یمپی میں چناؤں ہے اور یہاں بھی بھاج پا سکتا سے باہر ہو سکتی لیا جہاں ایک طرح کی چھوٹ بھاج پایا سنگ ہندو تواتنزیموں کو پہلے پولیس کی جانیب سے دی جاتی رہی اب دھیرے دھیرے ہندو تواتنزیموں کو لے کر پولیس کی ذہنیت بھی بدلتی نظر آ رہی ہے کرناٹک حکومت تب بھاج پا نے جو پہلے اقلیتوں کے خلاب کانون بنائے تھے انہیں رد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے مذہب تبدیلی کانون یعنی انٹیک کنورجن لاؤ کو بمی سرکار نے بلغام کی ایڈیویشن میں ہی منظور دی تھی اب اسے رد کرنے کا فیصلہ صدرہ میا حکومت نے لیا ہے کسی طرح جلد چار فیصد مسلم ریزروشن کو بھی پھر سے لاغو کرنے کا فیصلہ لینے کی بات کہی جاری ہے ویسے بھی پہلے ہی وزیرعالہ صدرہ میا اور نائب وزیرعالہ ڈکے شوکمار نے پولیس محکمہ کا بھگوا کرن پر سکت الفاظ استعمال کرتے ہوئے پولیس افسران کو ہی تمبیدی ہے حال ہی میں کئی سارے وارداتیں پیش آئی اسی طرح شاہین سکول میں سی این ارسی پر ڈرامی کے مدنظر بھاج پا حکومت کے وقت مقدمہ درج کیا گیا تھا پر اب وہ رد کر دیا گیا ہے سکول کے چار ممبروں کے اخلاف وی کاروائی کو گلت ثابت کیا گیا ہے بیدر کے شاہین سکول کے بچوں کی پوستاج بھی عدالتی فٹکار کے بعد روک دی گئی ہے دوہزار چوبیس کو لے کر ہندو مسلم ماحول کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہے کہیں تو فیک ہی پڑ رہی ہے اب وزیرعالہ خود بھی نئے سنسد بہون کے ذریعے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے اُلٹا نئے سنسد بہون کے اپتتا کو لے کر مجھ سرکار کی فضیعت ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کرناٹک میں مذہبی تشدد کے معاملے میں منگلور حساس علاقوں میں شمار رہے ہیں حال ہی میں منگلور کے پولیس کمیشنر کلدیپ کمار جین نے اینٹی کمینال ونگ کے قیام کا اعلان کیا ہے جس میں مذہبی تشدد کی وارداتوں کو انجام دینے کی کوشش کرنے والوں کو کسی حال میں بکشا نہیں جائے گا کہا عموماً یہ بھی دیکھا جا رہے ہیں کہ ایک ساماج کے خلاف سوشل میڈیا پر جو چاہے پوشٹ کیے جا رہے ہیں کسی بھی درم کو نشانہ بنا کر ان کے جذبات کو مجرور کر فساد کے شکل بنا جا رہے ہیں تاکہ ہندو مسلم نفرت کے ذریعے سے سیاسی مفات حاصل کریں لہٰذا کانگریس حکومت نے فرقہ پرستو کہ نکیل کستے وے انٹی کمینال ونگ بنا کر ایک طرح سے ہندو تو تنظیموں کو ہی روکنے کی کوشش کی ایسا کہا جا رہا ہے بھاشپہ دور میں یہاں کئی قتلہ نجام دیا گیا ہے جس میں ایک ساماج کو نشانہ بنانے کی بات کہیں گئی مختلف ریاستوں میں حالات تیزی سے بدلتے دیکھا جا رہا ہے اب بجرندل پر پابندی کے بات بھی چرچہ میں کرناٹک میں بجرندل VHP RSS رام سینہ جیسی کئی تنظیمیں ادارے سرگرب ہیں اب جب حکومت بدلی ہے تو کرناٹک میں بھی پھر کا پرست کچھ سہ میں نظر آ رہے اور اسی ہی کا ایسا دیگر ریاستوں میں بھی اثر نظر آ رہا ہے یہاں تک آپ کو UP کے یوگی کے آواز بھی کہیں تو دھیمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے 2024 کو لے کر خیلی نیاریٹیو گھڑے گئے مسلم ساماج کو الگ تلق کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ کورونا مرض کو تک اسی ساماج کو وہ دی میڈیا کے ذریعے ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی مزیدوں سے سپیکر اٹانی کے بعد بارہہ کئی گئی ہے اب تو اسیمبلی میں سپیکر ہی مسلم آ گیا کہا جا رہا ہے اید ایک قربان نزدیک ہے پچھلے عید میں جو ڈر خواب کا ماحول تھا آپ کہیں نظر نہیں آ رہا کچھ پولیس تھانوں میں تو بے خواب داداگیری بھی دیکھی جاری تھی جانوروں کو تھانے لے جا کر آزاروں پوئی کی ڈیمانڈ بھی کی جاری تھی کیسے حکومتیں بدلتی ہے تو کچھ لوگوں کے بات کرنے کا رہن سہن کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے فرق بھی آ جاتا ہے اسے کانگریس کی حکومت کے بعد محسوس کیا جا رہا ہے کبھی خود کو فکر سے رسس کا کہنے والا سی پی آئی بھی اب تھوڑا صاحب کو بول کر ٹرانسفر رکاؤ کے بات کرتے ہوئے دیکھنے مل رہا ہے پوری ریاست میں ایک طرح کا سکون نظر آ رہا ہے پر پریشان تو پھر کا پرستہ ہے اچھے دنوں کا شانسہ دے کر پورے ملک کو سامپردائکتہ کے آگ میں جھلسانے والوں کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں اچھے دن کہنے والوں کے آخر کار برے دن شروع ہے کیونکہ بھاچ پاچھا سیتریہاست میں بڑے پائپ سے بجرندل کارکنان کی پٹائی ایک طرح سے سرکار بدلنے کا اشارہ تو نہیں لہٰذا جو بھی ہو پر ہندو تواتنزی میں کچھ دباؤں میں ضرور آئی ہیں یقیناً کچھ جگہوں پر سامپردائک واردہ تو میں اضافہ ہو سکتا ہے کسی طرح ماحول کو گرب نکنے کی کوشش بھی پھر کاپرستو کی جانب سے ضرور ہو سکتی ہے لیکن بجرندل پر پابندی بجرندل کارکنان کی بیرہمی سے بھاچپا حکومت میں پٹائی کرناٹک میں دنگا ویرودی دستہ بنانا بھاچپا کے منظور شدہ کانونوں کو رد کرنے کا فیصلہ کتابوں سے آر ایس ایس کے بانی کو ہٹانا بھگوا کر ان کو روکنے کا خلاف فیصلہ یہ تمام اس طرف اشارہ ضرور کر رہے ہیں کہ دیش کو بدلنے اور اچھے دن کا وعدہ کرنے والوں کے برے دن ضرور شروع ہو چکے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں ایک بار محلوان کے مفت سفر پر بات کرتے ہیں سرکار نے کیا اعلان کیا کچھ محلوان کو تو بڑی سوغات حاصل ہونے جیسے خوشی محسوس کی گئی گیارہ تاریخ سے شروع ہوا مفت سفر روزانہ نئی نئی وارداتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بھیڑ اب ریکارڈ توڑ ہونے لیے کیا ایسا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ خواتین مفت سفر کا فائدہ تو اٹھا رہی ہیں ساتھ میں گیاس بھی مفت ہوتا تو اچھا ہوتا ایسا کہتے ہوئے بھی پایا جا رہا ہے جبکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی موڈی حکومت میں اس طرح کی ڈیمانڈ سڑکوں پر آ کر کبھی کسی نے نہیں کیا تھا خیر جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ معذور مجبور حاملہ عورتوں کا خیال کرنے کے لئے کس کے پاس پھرست نہیں ہے اب تک دو لاکھ سے زائد محلاؤں نے مفت سفر کا فائدہ اٹھایا ہے مفت محلاؤں کے سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتے میں دکھا جا رہا ہے کہ محلاؤں مفت کے چکر میں گھر کے بھائیش اور رشتہ داروں کو ساتھ میں لے جا رہی ہے جس کا ٹکٹ نکالنا پڑ رہا ہے اس سے بس محلاؤں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے بھلے گھر کے دیگر افرا ٹکٹ نکالے پر میں تو مفت سفر کروں گی کہ ذہنیت ایک طرح سے بس محلاؤں کو فائدہ مندی ہو رہی ہے خیر بس محلاؤں نے بڑھتی بھیڑ کے مدنظر اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون آئیڈی کارڈ آدار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس کوئی بھی سرکاری شناختی کارڈ جس میں کرناٹک کی شہریت موجود ہے انہیں مفت سفر کی اجازت دی جائے بھیڑ اگر زیادہ ہو رہی ہے تو اس راستے پر زیادہ بسے اس کو جاری کیا جائے ڈرائیونگ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ تمام مسافر بس میں بیٹھنے کے بعد ہی بس کو شروع کریں کوئی بھی بس چلتے وقت نہ چڑے اور نہ اترے سرکار کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مفت سفر سے بھی زیادہ مسافر کی زندگی ہمارے لئے زیادہ اہمیت رکھتی ہے آج آفروزہ ملال ریشمہ بھائرکدار نے میئر شعبہ سومنچے سے مل کر مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ فیلال کارپوریشن میں ایجنٹ راج جاریے چھوٹے مسائل جلد حل نہیں کیے جاتے لہٰذا کارپوریشن افسران کی جانب سے وقت کو جانبوش کر نکالا جاتا ہے ٹھیک ادار اپنی مرضی کے لوگوں کو منتخب کی جاتے ہیں لہٰذا وارڈ کے کارپوریٹروں کو بھروسے میں لے کر تمام کاموں کی طرف توجہ فرمائے کا مطالبہ آج پیش کیا گیا مفت محلاؤں کو بس سفر کے خلاف کچھ میکسی کیپ مالکوں نے بھی آواز پلند کیا انہوں نے کہا کہ میکسی کیپ کے لئے ٹیکس پہلے چھے ہزار پانچ روپے تھا جو اب اٹرہ ہزار ہو چکا ہے محلاؤں کو مفت بس سفر سے سب سے زیادہ اثر میکسی کیپ پر ہی ہوا ہے لہذا میکسی کیپ مالکوں کی بھی پریشانیوں پر سرکار نظر سانی کرے اسٹی مانگ فرمائی گئی خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ موسیقی